مرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ویرز آج ہم بنا رہے ہیں پٹھوں کے دارد کے لئے حلدی والا دودھ تو ایک گلاس ہم نے دودھ لیا ہے کریم اس کے ہم نے اتار لیا ہے ویل کیا ہوا دودھ ہے فل فیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی بلائی اتار لیا اور یہ ہمارے پاس حلدی ہے ثابت جی حلدی ہوتی ہے اس کو ہم نے پیس لیا یہ بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو جو بھی آپ حلدی یوز کرتے ہیں آپ وہ حلدی کر سکتے ہیں تو ہم نے حلدی لیا ہے چار پانچ ہمارے پاس کالی مرچ ہیں یہ ثابت ہے اور دو ہری علیچی ہیں ہمارے پاس چھوٹے والی ان کو ہم نے کھول کے ڈالنا ہے اور تھوڑی سی ہاف جو انچ کا سٹیک تھی دارچینی کی یہ ہے یہ پٹھوں کا درد جو ہوتا ہے کھچاؤ ہوتا ہے کندوں میں درد کمر میں درد اس کے لئے یہ بہت زبردست چیز ہے تو ہم اس کو بھائل کرتے ہیں دودھ کو یہ سب چیزیں ڈال کر کے بسم اللہ ارحمن رہے ہیں جب یہ ہافٹ ہمارا کوکو جائے گا دودھ ایک کپ رہ جائے گا کیوں گیا ہے تو ایک گلاز تھا ایک پھر ہے ایک بہت زبر کچھ پڑ کرنا ہے ایک پڑھنا ہے دودھ ہمارا مشالریٹی ہو گیا ہے دودھ کو ہم نے چھان لی ہے ہمارے پاس ایک ٹی بل سپون ایک رسٹ بادام آپ کوئی بھی نٹس اس میں ڈال سکتے ہیں اور شکر ایک ٹی سپون اگر آپ بیٹھا کرنا جائیں تو شکر یا چینی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ سابس میں جائے گا اور یہ زبردست چیز ہے آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے کمر درد اور پٹھوں میں کھچاؤ سا درد ہوتا ہے یہ آپ کچھ دن کنٹینیو آپ دس سے پندرہ منز دن لے سکتے ہیں اور شروع میں آپ درچینی جو ہے بلکل کم یوز کرنا کیونکہ درچینی گرم ہوتی ہے اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے تو آپ اس میں درچینی نہیں ایدر وائز آپ درچینی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو انٹیٹی شروع میں بہت کم رکھنا ہستہ ہستہ اس کی آپ یہ کچھ تک لے جانا اور ساتھ ہری لیچی ہم نے ڈالی ہے وہ مسٹ ہے کیونکہ درچینی بھی گرم ہے اور ہلدی بھی گرم ہے تو اگر آپ لیچی ڈالیں گے تو اس میں تھوڑا سا وہ اس کی جو گرم والا اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو کنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعا میں یاد رکھنا ملتے ہیں کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اللہ حافظ